محمد علی جینا قچیز دسمبر 1876، 11 ستمبر 1948 میں پیدا ہوئے ایک استعمار مخالف بیرستر، سیاستان اور بانی پاکستان تھی۔ انہوں نے برطانوی راج میں پاکستان کی آزادی کے لیے کامیاب تحریک پاکستان کی قیادت کی۔ جینا کو استعمار مخالف اور قیادت کا پیکر سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک ہزار نو سو تیرہ سے چودہ اگست ایک ہزار نو سو سنتالیس کو پاکستان کے قیام تکل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما کی حیثیت سے خدمات انجام دے اور پھر اپنی مور تک پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے ڈومینین کے طور پر خدمات انجام دے۔ وہ پاکستان میں قائد اعظم، عظیم رہنما اور بابا اے کوم، بابا اے کوم کے طور پر قابل احترام ہوئے۔ ان کی سال گرا پاکستان میں قومی تطیل کے طور پر منائی جاتی ہے۔ کراچی میں وزیر میشن میں پیدا ہوئے جنہ نے لندن، ان لینڈ میں لنکنز، ان میں بیریسٹر کی تربیت حاصل کی۔ ہندوستان واکسی پر اس نے بمبے ہائی کوٹ میں داخلہ لیا اور قومی سیاست میں دلچسپی لی جس نے بلاخر ان کی قانونی مشک کی جگہ لے لی۔ بیس سو صدی کی پہلی دو دہائیوں میں جنہ انڈین نیشنل کامریس میں نمائی مقام حاصل کر گئے۔ اپنے سیاسی کریئر کے ابتدائی سالوں میں جنہ نے ہندو مسلم اتحاد کی وقالت کی۔ جس نے کانگریس اور الانڈیا مسلم لیگ کے درمیان ایک ہزار نو سو سولہ کے لکنو معاہدے کو تشکیل دینے میں مدد کی۔ جس میں جنہ بھی نمائی تھے۔ جنہ آل انڈیا ہوم رول لیگ میں ایک اہم رہنما بن گئے اور انہوں نے بیس سویر پاک اور ہنی میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کیلئے چودہ نکاتی آئینی اصلاحات کا منصوبہ تجویز کیا۔ تاہم ایک ہزار نو سو بیس میں جنہ نے کامریس سے استیفہ دے دیا جب اس نے ستیہ گراہ کی مہم پر عمل کرنے پر اتفاق کیا جسے وہ سیاسی انارکی کے طور پر دیکھتے تھے۔ ایک ہزار نو سو چالیس تک جنہ اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ بیس سویر کے مسلمانوں کی اپنی ریاست ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک آزاد ہندو مسلم ریاست میں ممکنہ پسماندہ حیثیت سے بچ سکی۔ اسی سال مسلم لیگ نے جنہ کی قیادت میں لاہور کی قراردار منظور کی جس میں ہندوستانی مسلمانوں کیلئے ایک الگ مرکہ مطالبہ کیا گیا۔ دوسری جنرل عظیم کے دوران لیگ کو تقویت ملی جب کامریس کے رہنماوں کو قید کیا گیا اور جنرل کے فوراں بعد ہونے والے صوبائی انتخابات میں اس نے مسلمانوں کیلئے مخصوص نشستوں میں سے زیادہ ترجیتی تھی۔ بلاخر کامریس اور مسلم لیگ اقتدار کی تقسیم کے ایک ایسے فارمولے تک نہیں پہنچ سکے جو آزادی کے بعد پورے برطانوی ہندوستان کو ایک واحد ریاست کے طور پر متحد کرنے کی اجازت دے۔ اس کی وجہ سے تمام جماعتیں ایک ہندو اکثریتی ہندوستان کی آزادی کے بجائے متفق ہو جائیں اور پاکستان کی مسلم اکثریتی ریاست کے لیے۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے جنہ نے نئے قوم کی حکومت اور پالیسیاں قائم کرنے اور ان لاکھوں مسلمان مہاجرین کی مدد کے لیے کام کیا جو دونوں ریاستوں کی آزادی کے بعد پروسی مک ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر گئے تھے۔ ذاتی طور پر مہاجر کیمپوں کے قیام کی نگرانی کرتے تھے۔ جنہ ستمبر ایک ہزار نو سو آر تالیس میں اکھتر سال کی عمو میں انتقال کر گئے پاکستان کی برطانیہ سے آزادی کے صرف ایک سال بعد۔ انہوں نے پاکستان میں ایک گہری اور قابل احترام میراس چھوڑی ہے۔ دنیا میں لاتاداد گلیاں، سڑکیں اور محلے جنہ کے نام سے منصوب ہیں۔ پاکستان میں کئی یونیورسٹیاں اور عوامی امارتیں جنہ کے نام سے منصوب ہیں۔ ان کے سوانے نگار سٹینر وولپریٹ کے مطابق جنہ پاکستان کے سب سے بڑے رہنما رہے ہیں۔